دہراتا ہوں سنو رکھ سے لکھی ہوئی قربانی جس کے کارن مٹی بھی چندن ہے راجستانی کہ دہراتا ہوں سنو رکھ سے لکھی ہوئی قربانی جس کے کارن مٹی بھی چندن ہے راجستانی راول رکھنسزن کو چھل سے قید کیا کھل جی نے کال جائی مطروں سے مل کر دگا کیا کھل جی نے کھل جی کا چطور درگ میں ایک سنیشہ آیا جس کو سن کر شکت شوڑی پر پھر اندھیا راچھایا دس دن کے بھی ترن پدمنی کا ڈولا یدی آیا یدی نروپ کی رانی کو تم نے دلی پہنچایا تو پھر رانہ رتن سنگھ کا شیش کٹا پاؤ گے اور شاہی شرط نمانی تو پھر پیچھے پچھتا ہو گے یہ دارون سمباد لہر سا توڑ گیا رن بھر میں یہ بجلی کی ترکشت سے پھیل گیا امبر میں مہارانی ہل گئی شپتی کا سنگھا سنڈولا تھا تھا ستیت و مجبور ظلم ویجی سور میں بولا تھا رشت ہوئے بیٹھے تے سینہ پتی گورا رن دیر جن سے رن میں بھیکھاتی تھی خلجی کی شمشیر تو یہ تھا کہ جس سے رن میں بھیکھاتی تھی خلجی کی شمشیر رشت ہوئے بیٹھے تے سینہ پتی گورا رن دیر انی انے کو میواری یدھا گھر چھوڑ گئے تھے رتن سنگھ کی سندھی نیت سے ناتا توڑ گئے تھے پر رانی نے پتھم ویر گورا کو کھوز نکالا ون ون بھٹک رہا تھا من میں ترسکار کی جوالا گورا سے پدمنی نے کھل جی کا پیغام سنایا گورا کو پدمنی نے کھل جی کا پیغام سنایا مگر ویرتا کا مانے چوار نہیں مٹھایا بولا میں تو بہت تجھوں راجمیتی کیا جانے نرواز ستھوں راجمکٹ کی ہٹکے سے پہچا لوں بولی پدمنی سمیں نہیں ہے ویر کرود کرنے کا اگر دھرا کی آن مٹ گئی غاب نہیں بھرنے کا دلی گئی پدمنی تو پھر پیچھے پچتا ہوگے جیتے جی رجبوتی کل کو داغ لگا جاؤ گے پرانہ نے جو کیا کہا میں ماف کرو سینہ نہیں یہ ہے کہ گورا کے چرنوں پر چکی پدمنی رانی ہیں ہیں یہ کیا کرتی ہو گورا پیچھے ہٹ بولا اور رجبوتی گرما کا پھر دھرک پٹھا تھا شولا مہارانی ہو تم ششودیا کل کی جگدنبہ ہو پرانہ پردشتھا ایک لنگ کی جوتے اگنگندہ ہو کہ جب تک گورا کے کندے پر درجائے شیش رہے گا مہاکال سے بھی رانہ کا مستق نہیں کتے گا تم نشچنت رہو محلو میں دیکھو سمر بھوانی اور کھلی دیکھے گا کسریہ تلواروں کا پانی خلی دیکھے گا کسریہ تلواروں کا پانی رانہ کے شپشل آنے تک گورا نہیں مرے گا ایک پہر تک سر کٹنے پر بھی دھڑی ادھ کرے گا ایک لنگ کی شبک مہارانہ واپس آئیں گے مہا پرلے کے گھور پربنجن بھی نہ روک پائیں گے شبد شبد میواری سینہ پتی کا تھا توفانی اور شنگر کے دمرو میں جیسے جاگی ویر بھوانی جس کے قارن مٹی بھی چندن ہے راجستانی دھوڑا تاہوں سنو رکھ سے نکھی ہوئی قربان کھل جی مچلا تھا پانی میں آگ لگا دینے پر پانی پیازا ویٹھا تھا جوالا پی لینے گورا کا آدیش واسد گئے ساتھ سو ڈولے اور باکورے بادل سے ستورا سینہ پتی بولے خبر بھیج دو کھل جی پر پدمنی سویم آتی ہے انی ساتھ سو سکھیاں بھی وہ سنگلیے آتی ہے سویم پدمنی نے بادل کا کمکم تلک کیا تھا دل پر پتھر رکھ کر بھیگی آنکھوں سے بیدا کیا تھا یہ اور ساتھ سو سینک جو یمسے بھی بڑھ سکتے تھے ہر سینک سینہ پتھ تھا لاکوں سے لڑ سکتے تھے ایک ایک کر بیٹھ گئے سج گئی ڈولیاں پل میں مرمٹنے کی ہوڑ لگ گئی میواری دل میں ہر ڈولی میں ایک ویر تھا چار اٹھانے والے پانچوں ہی شنکر کے گڑھ کی طرح سمر مطلعی پانچوں ہی اپنے اپنا ارگو تھے بجا کوچھ شنک سینکوں نے جائکاری لگائی ہر ہر مہا دیو کی دھنی سے دشاں دشاں لہر آئی گورہ بادل کے انتصمے جگی چوتکی ریکھا ماتر بھومی چیت توڑ درگ کی یور پھر جی بھر کر دیکھا ماتر بھومی چیت توڑ درگ کو پھر جی بھر کر دیکھا کر انتمپنام گھوڑوں پر چڑھے سبھگ ابھیمانی دیش بھکتی کی نگل پڑے لکھنے کو عمر کہانی جس کے کارن مکتی بھی چندن ہے راجستانی دہراتا ہوں سنو رت سے لکھی ہوئی قربانی جا پہنچے ڈولیاں ایک دن کھل جی کی سرحد میں ادھر دوتوی جا پہنچا کھل جی کے رنگ محل میں بولا شہنشاہ پدمنی ملکہ بننے آئی ہے رانی اپنے ساتھ حسن کی کلیاں بھی لائی ہے ایک مگر فریاد فقط اس کی پوری کروا دو رانہ رتن سنگھ سے کیول ایک بار ملوا دو کھل جی اچھل پڑا یہ کہہ فوراں حکم دیا تھا بڑے شاک سے ملنے کا شاہی فرمان دیا تھا وے شاہی فرمان دوت نے گورا تک پہنچایا گورا جھوم اٹھے شڑ بادل کو پاس بلایا بولے بیٹا وقت آ گیا اب کٹ مرنے کا بولے بیٹا وقت آ گیا ہے اب کٹ مرنے کا ماتر بھومی میوار دھرا کا دودھ سفل کرنے کا یہ لوہار پدمنی بھیش میں بندگ رہ جائے گا کیول دس دولیاں لیے گورا پیچھے دھائے گا یہ بندھن کاتے گا ہم رانہ کو مکت کریں گے گڑ زوار کچھ ادھر آگے کی تیار رہیں گے جیسے ہی رانہ آئیں وے سب آنڈی بن جائیں اور انہیں چٹوڑ درگ پر وے شکوشل پہنچائیں مہاراج کو مہارانہ کو کس طرح مکت کرانے کے لیے کیا سنکلپ ہے کہ انہیں چٹوڑ درگ تک وے شکوشل پہنچائیں اگر بھید کھل گیا بیر تو پل کی دیر نہ کرنا اور شاہی سینہ پہنچے تو بڑھ کر رڑ کرنا اور شاہی سینہ آ پہنچے تو بڑھ کر رڑ کرنا رانہ جائیں جدھر شتر کو ادھر نہ بھڑنے دینا اور ایک یون کو بھی اس پت پر پام ندھر میں دینا میرے لال لارلے بادل آن نہ جانے پائے تل تل کٹ مرنا میواری مان نہ جانے پائے ایسا ہی کوگا کاکا رجپوٹی عمر رہے گی بادل کی مٹی میں بھی گورو کی گند رہے گی ایسا ہی ہوگا کاکا رجپوٹی عمر رہے گی بادل کی مٹی میں بھی گورو کی گند رہے گی تو پھر آ بیٹا بادل سینے سے تجھے لگا دی کو نہ سکے شاید اب ملنا انتی میں لار لڑا لوں یہ کہ باہوں میں بھر کر بادل کو گلے لگایا دھرتی کانپ گئی امبر کا انتس منور آیا ساو دھان کہہ پنے بڑھے پت پر گورا سینانی ایسا نہ ہو جائے کمجور ہو جائے اس لئے کہ ساو دھان کہہ پنے بڑھے پت پر گورا سینانی پہنچ لیا جھٹ سے مڑ کر بوڑھی آنکھوں کا پانی پہنچ لیا جھٹ سے مڑ کر بوڑھی آنکھوں کا پانی جس کے کارن مٹی بھی چندن ہے راجستھانی دھورا تاہوں سنو رت سے لکھی ہوئی قربانی تو اب یوجنا کا کریانوین دیکھیا کہ گورا کی چاتوری چلی رانہ کے بندھن کاٹے چھانٹ چھانٹ کر شاہی پہرے داروں کے سر کاٹے لپٹ گئے گورا سے رانہ گلتی پر پستائے سینانپتی کی نمک حلالی دیکھ نین بھر آئے پرکھل جی کا سینانپتی پہلے سے ہی شنگ کتھا وہے میواری چٹانی ویروں سے آتن کتھا جب یہ ملن لکھا سمجھ پلنینی نہیں آئی ہے میواری سینانپتی کی موت ساتھ لائی ہے پہلے سے تیار سیندل کو سنیل للکارا نکل پڑا دھیدل رڑ کا بجنے لگا نگارا درشتی پھری گورا کی مانی رانہ کو سمجھایا رانہ متوالے کو رکا جبرنچ تھوڑ پٹھایا کہ آپ تو جائی رانہ چلے تبھی شاہی 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 لہرہ کا رائی رانہ ادھر چلے ادھر سے شاہی سینہ کو سنگیت ہوا کہہ رہے تو رانہ کو انہوں نے مکت کرا لیا رانہ چلے تبھی شاہی سینہ لہرہ کر آئی کھل جی کی لاکھوں ننگی تلواریں پڑی دکھائی کھل جی للکارا دشمن کو بھاگنے جانے دینا رتنشنگ کا شیش کاٹ کر ہی بیرو دم لینا ٹوٹ پڑا میواری شہروں بادل سنگھ للکارا ہر ہر مہا دیو کا گرجہ نمبیدی جائکارا نکل ڈولیوں سے میواری بجلی لگی چمک میں کالی کا کھپ پر بھرنے تلواریں لگی کھٹکنے رانہ کے پت پر شاہی سینہ پتی تنک بڑھا تھا پر اس پر تو گورا ہمگیری سا بڑھا کھڑا تھا کہا زفر سے ایک قدم بھی آگے بڑھنا سکو گے یدی آدیش نمانا تو کتے کی موت مرو گے رتن سنگ تو دور نہ ان کی چھایا تمہیں ملے گی ڈلی کی بھیشن سینہ کی ہولی ادھی چلے گی یہ کہہ مہا کال بن کر گورا رڑ میں ہنکارا لگا کاٹنے شیش شمر میں بہی رت کی دھارا کھل جی کی اسنگ کے سینہ سے گورا گھرے ہوئے تھے پر وہی مانو رڑ میں مرتیون جائے بنے ہوئے تھے پنی پرکاشی تو ہوتا ہے جیسے اگڑک پاپوں سے پھول کھلا رہتا اسنگ کے کانٹوں کے سنتاپوں سے وہ میواری شیر اکھیلا لاکھوں سے لڑتا تھا بڑا جس طرف ویر ادھر ہی وجہ منتر پڑتا تھا اس بھیشن رڑ سے دہلی تھی دلی کی دیواریں گورا سے ٹکرا کر ٹوٹی کھل جی کی تلواریں مگر قیامت دیکھ انتوں میں چھل سے کام لیا تھا گورا کی جنگہ پر عرینے چھپ کر وار کیا تھا پیر پر تلوار مارک جو ہی گرے ویرور گورا زفر سامنے آیا شیش اتار دیا دھوکہ دے کر من میں ہرش آیا مگر واہرے میں واری گورا کا دھڑ بھی دوڑا کیا زفر بر وار کی جیسے سر پر ہراہ توڑا ایک بار میں ہی شینا ساہی شینا پت چیر دیا تھا زفر محمد کو کیول دھڑ دے مرجیب کیا تھا زفر محب جو ہی زفر کٹا شاہی شینا کا ساہس لر جا کاکا کا دھڑ لکھ بادل سنگھ مہا رک درسا کر جا ریک کائروں نیچ بانگڑوں چھل میں رن کرتے ہو کس بوتے پر جبا مرد بننے کا دم بھرتے ہو یہ کہہ کر بادل اس ٹھن بجلی بن کر کھوٹا تھا مانو ہمبر سے دھرتی پر اگن شرار چھوٹا تھا جوالا مکھی پٹا ہو جیسے دریہ ہو توفانی صدیوں دہرائیں گی بادل کی رڑ رنگ کہانی یا پڑڑ جی نے کیا اتم شبد استعمال کیا ہے صدیوں دہرائیں گی بادل کی رڑ رنگ کہانی ارکا بھالا لگا پیٹ میں آتیں نکل پڑی تھی زخمی بادل پر لاکھوں تلواریں کھچی کھڑی تھی کسکر بادلیاں آتوں کو کیسریہ پڑڑی سکھ پیٹ پھٹ گیا اور پڑڑی اتاری اور اس پر بادل رنچک ڈگا نبھا پرلیانکر سمک برتی کھڑی سکھ اب بادل توفان بن گیا شکت بنی فولادی مانو کھپ پر لے کر میں رڑ میں لڑتی ہو آزادی ادھر ویرور گوڑا کا دھڑ اردل کاٹ رہا تھا ادھر ویرور گوڑا کا دھڑ اردل کاٹ رہا تھا اور ادھر بادل لہشوں سے بھوتل پات رہا تھا آگے پیچھے دائیں بائیں جم کر لڑی لڑائی اکشن سمر بھومی میں لاکھوں بادل پڑے دکھائی مگر ہوا پرنام انت میں وحیق جو ہونا تھا ان کو تو کڑکڑ اریوں کے شوند میں دھونا تھا میواری سیماں میں رانا شکشل پہنچ گئے تھے گوڑا بادل تل تل کٹ کر نن میں کھیت رہے تھے ایک ایک کر مٹے سبھی میواری بیر سپاہی رتن سنگھ پر لیکن گنچک آنچ میں آنے پائی گوڑا بادل کے شو پر بھارت ماتار ہوئی تھی کیا یدھا ہے دو را بادل کے شو پر بھارت ماتار ہوئی تھی اس نے اپنی دو جولنت پیاری بڑیاں کھوئی تھی دھنیا دھرا میوار دھنیا گوڑا بادل ابھیمانی جن کے بل سے رہا پدمنی کا سترتو ابھیمانی دھنیا دھرا میوار دھنیا گوڑا بادل بلدانی جن کے بل سے رہا پدمنی کا سترتو ابھیمانی جن کے کارن مٹی بھی ہے چندن راجستھانی دھراتا ہوں سنو رت سے لکھی ہوئی قربانی دھراتا ہوں سنو رت سے لکھی ہوئی قربانی